بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی لیول آف آرگنائزیشن اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ ہے تنظیم کے مختلف درجات اچھا اب یہ ٹاپک ہے کیا اس کا ایک بیسک کنسپٹ میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا اور اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا فرض کریں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کیسے بنا اور آپ گھر بننے کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ مختلف سٹیپس میں یا مختلف لیولز میں بتانا شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی سب سے پہلے مٹی کے ذرات یعنی مٹی لی ان کی مدد سے پھر مڈ یا گارہ بنایا پہلا سٹیپ مٹی دوسرا سٹیپ گارہ یا مڈ اور اس کے بعد اس مڈ سے پھر برکس یعنی کہ ایتے بنائی تیسر سیپ ہو گیا چوتھر سیپ آپ نے ان برکس کو ملا کے ایک دیوار یعنی ایتوں کو ملا کے ایک دیوار بنائی چوتھر سیپ ہو گیا چار دیواریں ملی اور چھت ملی ایک کمرہ بن گیا بہت سارے کمرے ملے تو کیا بنا ایک گھر اب یہ جو آپ نے بتایا کہ گھر کیسے بنا بیسی کلی آپ نے اپنے گھر کے ڈیفرنٹ لیولز آف آرگنائزیشن بتائے ہیں بلکل اسی طرح اس دنیا کی اس بائیلوجیکل ورڈ کے بھی ڈیفرنٹ لیولز آف آرگنائزیشن ہیں یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ بائیلوجیکل ورڈ جو ہے یہ کیسے بنی ہے اس میں کون کون سے اجزاء ہیں کن کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ملنے سے بڑی چیزیں بنی ہیں تو وہ جو ایک ٹاپک ہوگا جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی وہ ٹاپک ہوگا دی لیول آف آرگنائزیشن ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس پڑھتے ہیں دیکھیں اس دنیا کی ہر چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ چیز میٹر کہلاتی ہے اور دنیا کا ہر میٹر جس چیز سے بنا ہے وہ چیز ہے ایٹم اب ایٹم جو ہے ایٹم بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے یا ایک انڈویویل نہیں ہے بلکہ ایٹم کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے یہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی سے یہ باتیں پڑھتے آ رہی ہیں کہ ایک ایٹم جو ہے وہ پروٹون الیکٹرون نیوٹرون سے مل کے بنا ہوتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹم کے اندر ایون ایک سو ایک ذرات ہیں لیکن وہ ذرات چونکہ زیادہ دیر سٹیبل نہیں رہتے بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے تو کوئی بھی جاندار جو ہے اس کے جسم میں جو پہلا اس کے بننے کا لیول ہے وہ ہے اٹومک لیول لیکن اٹومک چونکہ ایٹم بھی بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے اس لیے ایٹم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سب اٹومک لیول تو ایٹم مل کے بنا ہے پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون سے اچھا اب جو ایٹمز ہیں ہر جاندار کے جسم میں ایٹمز الگ الگ نہیں پائے جاتے بلکہ ایٹم بانڈیڈ فارم میں جڑی ہوئی شکل میں ہوتے ہیں ایٹمز سیم یا ڈیفرنٹ جب جڑتے ہیں تو سیم یا ڈیفرنٹ ایٹمز کے جڑنے سے بنتا ہے مولیکیو یا بڑے مولیکیول جب ملیں گے تو مل کے بنائیں گے سیل آرگنیلز یہ ساری باتیں میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا ابھی میں جسٹ آپ کو ایک اس کا کنسپٹ دے رہا ہوں کہ یہ ہے کیا تو مولیکیولز ملیں گے مل کے بنائیں گے سیل آرگنیلز سیل آرگنیلز کیا ہیں سیل کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو سیل آرگنیلز کہا جاتا ہے وہ ساری چیزیں جو سیل کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جب ملتی ہیں تو مل کے بناتی ہیں ایک سیل اور ایک جیسے سیل سیمیلر سیل اچھا یہاں پہ سیمیلر سیل سیل سے مراد شکل کا ایک جیسا ہونا نہیں ہے یہاں پہ سیمیلر سیل سیل سے مراد ہے ایسے سیل جن کا کام ایک جیسا ہے وہ سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو مل کے بناتے ہیں ٹیشیوز مختلف ٹیشیوز ملتے ہیں تو مل کے بناتے ہیں ہمارے آرگن مختلف آرگن ملتے ہیں تو مل کے بنتا ہے آرگن سسٹم اور مختلف آرگن سسٹم مل کے ایک انڈویویول ایک جاندار جیسے کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں تو ہمارا جسم بہت سارے آرگن سسٹم جسے مل کے بنا ہوا ہے اچھا اب سیمیلر انڈویویول ایک جیسے انڈویویول جو کہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں مثال کا طور پہ آپ ایک سٹی ہے اس کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں ان کو گلنے تو وہ جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی انسان ہیں چونکہ وہ ایک ہی سپیشی سے بلانگ کرتے ہیں سیمیلر ہیں ایک جیسے ہیں تو ان کو ایک پاپولیشن کہا جائے گا ایک جیسے انڈویویول مل کے ایک پاپولیشن بناتے ہیں پھر مختلف پاپولیشن جیسے جنگل میں مختلف پاپولیشن رہتی ہیں وہاں پہ لائنز بھی ہیں وہاں پہ ٹریز بھی ہیں وہاں پہ وولف بھی ہیں وہاں پہ ڈیئر بھی ہیں بہت ساری پاپولیشن ملتی ہیں تو وہ مل کے بنا دیتی ہیں ایک کمیونٹی جیسے کہ جنگل ایک بہترین مثال ہے اور ساری دنیا کی کمیونٹی جب مل جاتی ہیں تو وہ مل کے پھر بناتی ہیں بائیو سفیر یعنی کہ ہماری وہ دنیا جس جگہ پر کوئی بھی جاندار رہتا ہے یا انہیبیٹیڈ پارٹ آف ارث وہ کہلاتا ہے بائیو سفیر تو ہماری جو بائیو سفیر ہے اس کے جو لیول آف آگنائزیشن ہیں وہ یہ سارے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور اگلے لیکچر میں ہم سب ł Making كل 漠い اللہ م ہے لیکن سا کہ